اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مزیدار چکن نگٹس بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ نہ صرف ایک ہیلدی اور فل میل ہے بلکہ یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے یمی چکن نگٹس آپ کے ٹی ٹائم کو جتنا سپیشل بناتے ہیں اتنا ہی بچوں کی لنچ باکس کو بھی تو اگر آپ کو شکایت ہے کہ بچے سکول میں ٹھیک سے لنچ نہیں کرتے تو ضرور یہ نگٹس ٹرائے کریں بچے بہت شوق سکھاتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ریسپی کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں اور یہ بلکل فری ہے آپ کی سپورٹ اور فیڈبیک میری لئے بہت اہم ہے اور مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے ٹیسٹی چکن نگٹس گوڈ فوڈ میکس گوڈ نوڈ مزیدار چکن نگٹس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے 200 گرام بولیس چکن جس کو فورٹ پرسیسر سے اس طرح بلکل بھری پیس لیا ہے ایک چاہے کا چمچہ نمک ایک چاہے کا چمچہ کالی میرچوں کا پاؤڈر ایک چتھائی چاہے کا چمچہ پیپریکا ایک کھانے کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ لیسن کی پیسٹ یا گارلک پاؤڈر ایک چاہے کا چمچہ مستر پیسٹ اور ایک چتھائی چاہے کا چمچہ بیکنگ پاؤڈر تین بریٹ سلائسز آدھا کپ دودھ اور ایک انٹہ بریٹ سلائسز پہ اس طرح دودھ بور کر کے ان کو ہلکا ہلکا پریس کریں تاکہ یہ اچھی طرح سے گیلے ہو کے سوفٹ ہو جائیں اگر بریٹ سلائے خوشک ہے تو آپ دودھ کو آدھے کپ سے تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر تو ایک ایک کر کے سپائسز ڈال دے جائیں جیسے نمک کالی مرچوں کا پاؤڈر نگٹس میں نمک اور مرچیں زیادہ اچھی نہیں لگتی بس ہلکا سا ٹیسٹ آنا چاہیے اور بچے بھی زیادہ تیز نمک مرچیں نہیں کھاتے گارلک پاؤڈر اگر اویلیبل نہیں ہے تو لیسن کی پیسٹ یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر چکن جو ہم نے بریٹ پیس لیا ہے وہ ایٹ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں انڈے کو اب اس کے اندر تھوڑا سا جو بیکنگ پاؤڈر ہے وہ ڈال کے اڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ کے آدھا اس کے اندر شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس طرح کے پیسٹ بنانا ہے جس طرح کے گندہ وارٹہ ہوتا ہے نہ زیادہ سخت ہو اور نہ ہی زیادہ پتلا اب یہ نگٹ بنانے کے لیے ریڈی ہے ہاتھ کو اچھی طرح سے آئل کے ساتھ گریز کر لیں تھوڑا سا پورشن لیں کے اس کو ہاتھ کی ہتھیلی کی مدد سے اس طرح راؤنڈ شیپ میں نگٹس بنا لیں آپ کوئی بھی شیپ ٹرائے کر سکتے ہیں اپنی پسند کے حساب سے جیسے کہ یہ اس طرح باری باری سارے مکسچر کے نگٹس بنا لیں نگٹس بنانے کے بعد ان کو 30 منٹ کے لیے فریزر میں رکھتے ہیں تاکہ ان کی شیپ جم جائے اب کوٹنگ کے لیے آدھا بچا ہوا انڈا اس کے اندر دو چائے کے چمچے کون فلور ڈال کر تھوڑا سا پانی دو ایک یا دو کھانے کے چمچے پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں انڈے کا مکسچر اس طرح سے مکس ہونے کے بعد اس کے اندر ایک چائے کا چمچہ کالی میچوں کا پاورڈر ایک چتھائی چائے کا چمچہ اور ایک چتھائی چائے کا چمچہ ہی نمک ڈال کے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد بعد کی استعمال کیلئے سائٹ بھی رکھتے ہیں ساتھ ہی ہمیں بریٹ کرمز چاہیئے کوٹنگ کے لئے تیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح سے شیپ جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اب ان کی کوٹنگ کے لئے نگٹ کو پہلے انڈے کے مکسچر کے اندر اچھی طرح سے ڈیپ کریں اور اس کے بعد بریٹ کرمز کے اندر رول کر لیں چاہے ہاتھ سے یا سپورک سے جیسے آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اچھی طرح رول کرنے کے بعد سائٹ بھی رکھتے ہیں اس طرح باری باری سارے نگٹ کو پہلے انڈے میں ڈیپ کریں اور اس کے بعد بریٹ کرمز کے اندر رول کر کے رکھتے ہیں ویسے اگر آپ چاہیں تو نگٹ کو بنانے کے فوراں بعد اکیلے بریٹ کرمز کے اندر رول کر کے فرائے کر سکتے ہیں فریزر میں رکھے بغیر جی اس طرح سے ہم سارے نگٹ کو کوٹ کر کے فرائنگ کے لیے ہم نے ریڈی کر لیا ہے آپ یہ نگٹس بنا کر 20 سے 25 دن تک فریزر میں آسانی سے رکھ کر یوز کر سکتے ہیں ڈیپ فرائنگ کے لیے میڈیوم فلیم پر آئل گرم کریں اور ایک ایک کر کے نگٹس کو احتیاط کے ساتھ ڈال دے جائیں جب آپ سارے نگٹس ڈال چکے تو فلیم کو میڈیوم لو پر کرتے ہیں فلیم لو کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ نگٹس اچھے سے اندر تک فرائے ہو جائیں گے جبکہ تیز آج پہ جلدی جلدی سے باہر سے تو براؤن ہو جائیں گے مگر اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں سپیچولا کی مدد سے باری باری سائٹس ٹرن کرتے جائیں تاکہ ایون لی کک ہو جائیں دونوں سائٹس فلیم کو لو پر ہی رکھیں تاکہ ارام ارام سے نگٹس فرائے ہوتے جائیں چھے سے آٹھ منٹ کے اندر بہت خوبصورت براؤن کلر آ جاتا ہے لیجئے نگٹس بلکل ریڈی ہیں سرونگ کے لیے احتیاط سے نکال لیں دیکھیں کس قدر خوبصورت کرسپی پراؤن کلر آ گیا ہے ریسپی پسند آنے پر میرا چینل لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں آپ کی سپورٹ اور فیڈبیک میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے اور مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے گوڈ فوڈ میکس گوڈ موڈ مزیدار چکن نگٹس انجوائے کریں ٹیسٹی چکن نگٹس کیچپ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ کرسپی چکن نگٹس آپ کی چائے کی رونک میں چار جان لگا دیتے ہیں تو پھر چاہے آپ چائے اکیلے پیئے یا مہمانوں کے ساتھ بہترین ذائقے کی گیرنٹی ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی یہ ایک آئیڈیل فوڈ ہے تو انجوائے کریں مزیدار چکن نگٹس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ